السلام علیکم دوستو بات کریں گے پاکستان کے سیکنڈ ٹیسٹ کے حوالے سے جو پاکستان ورسز امبابی کے درمیان جاری ہے اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ سو آٹھ رنز کا جو کہ بہت ہی اچھا ٹوٹل ہے وہ دیا ہے پسٹ ایننگز میں جس میں آبید علی نے بہت ہی اچھا کلتے ہوئے دو سو پندرہ رنز پر ناٹ اٹھ رہے اور آزہر علی نے ایک سو چھبیس رنز بنائے اور اسی کے ساتھ نمال علی نے ستن میں رنز پر آؤٹ ہو گئے اور بہتی لوگوں کے دل سردہ ہو گئے کیونکہ سینچری سے تین رنز درکار تھے اور وہ آؤٹ ہو گئے تو اسی کے ساتھ پاکستان کا مجموع ہے ٹوٹل جو رہا وہ پانچ سو آٹھ رنز کا رہا اور شندار ہے اور پاکستان اپنی کمانڈ میں ہے سیکنڈ ٹیسٹ کو ایننگز سے جیت سکتا ہے اور زمبابی کی ایننگز کو دیکھتی ہوئے ہم یہ انداز الگاہ سکتے ہیں کہ پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ میں بھی ایننگز سے اس میچ کو جیت سکتے ہیں کیونکہ زمبابی کا چھون رنز پر چار آؤٹ ہے جس میں حسن علی نے ایک اٹھو ایک وکٹ لیا تابش خان نے اپنی پہدی آور میں ایک وکٹ لیا ساجد خان نے ایک وکٹ لیا اور شہین شاہ اپریدی نے ایک وکٹ لیا چاروں بولرز نے ایک ایک وکٹ حاصل کر کے زمبابی کو چھون رنز پر چھار آؤٹ کر دیے ہیں اور پاکستان اپنی کمانڈ میں آ چکا ہے اور سیکنڈ ٹیسٹ کو ایننگز سے جیت سکتا ہے اگر وہ صحیح محنت کر کے بولرز اپنی جان لگا کے اپنی ہسٹری کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کے ہائی لائٹ جو میں نے آپ کو دیکھ کر بھی میں ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو ہائی لائٹ دیتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائٹ کریں آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں